بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا زبردست انٹریو انگلیش میں تھا اس میں پسندیدہ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل سے اور اس پہ کچھ ایسی باتیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے 23 مارچ کے دن ویسے تو پاکستان کی قرارداد آپ کو پاسٹ ہوئی تھی لیکن ان لوگوں نے الیکشنل کمشنر نے 22 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکا مار دیا رہزنی رہزنی کر دی آئین چکنی کر دی الیکشن ملتوی کر دیا خان کی ایک پیشی کی حاضری جس پر وہ جا رہا تھا پورے قانون کا مسئلہ تھا پورا قانون ٹوٹ گیا جی آج سسٹم قانون اس کی کتاب بلکہ پورے قانون کی ایسے بطی بنا کے وہ جساں عطا تارن نے اپنی درمیانی انگلی قانون کی کتاب پکڑ کر دکھائی تھی کہ یہ رہا تمہارا آئین الیکشن کمشن نے 10 بچ کر 7 منٹ پر الیکشن منسو کیا اور 10 بچ کر 10 منٹ پر چاند نظر آ گیا تاکہ اتجاج بھی نہ ہو انہیں پتا تھا لوگ نکلیں گے باہر اور ترابی کے بغیر روزہ یہ پہلی دفعہ یہ ایک منفرد ریکارڈ دیکھیں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ اگر پاکستان میں مرتب کریں تو اس وقت پچھلے گیارہ مہینوں میں تاریخ بدل چکا ہے پاکستان ایک نئی کتاب بنانی پڑے گی معشرتی علوم کی کتابوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں جی کہ پاکستان دنیا کا گندوں کی پیداوار میں ساتھویں نمبر پر میں نے وہ فیس بک کے تصویر ایک لگائی تھی ٹوٹر پر بیشت لگائی ہے جس میں ماں بہنیں بچے ہیں بڑی جیل کے اس طرف کھڑی ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا کہ مفت آٹا دے رہے ہیں عوام کی ببسی کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں اب بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں گیس آپ استعمال کر رہے ہیں بل آجت ہے اگر یہ انسان کے بچے ہوتے تو کیا آپ کے گھراتا نہیں بیچ سکتے نمضان میں دس کلو کا ایٹا چھے سو اٹالیس روپے سے لے کر بارہ سو روپے کے انہوں نے کر دیا یہ وردات کی چلے الیکشن کی پہلے میں بات کروں پھر آگے دیکھتا ہوں یہ ایک بیدین فریو شمولوی ایک طرف اور دوسری طرح بیدین منشی چونتیس افراد روتے حلال کمیٹی نے لگائے ہوئے تھے اور بدنامے زمانہ منشی جس الیکشن کمیشن کا اس نے چاند کے معاملے کی طرح سی الیکشن کو پلٹکایا ہوا تھا منشی بھی یہی وردات کرتا وہ بھی یہی وردات کر رہے تھے سکرپ لکھنے والے وہی ہیں جو انیس سو ستتر میں جو میں نے کال آپ کو زیاو لاک کا بتایا پورا لیکن اس دفعہ دو تہائی آبادی نوجوانوں اور مشتمل جو گردن سے پکڑے گئے یہاں پھستے ہیں جس طرح پورے ایشیا میں روزہ تھا یہ جہان جاربوس کے لٹکاتے تھے ترکی میں دیکھیں زلزل آیا الیکشن ہو گئے جنگ عظیم کے دوران الیکشن ہو گئے ہندوستان میں کرونا کے دوران الیکشن ہو گئے رمضان بھی ہو گئے امریکہ میں سیول وار میں الیکشن ہو گئے رمضان بھی ہو گئے اب جمہوریت کے چیمپین ہونا کا دعویٰ کرنے والے یہاں نہ رمضان کرانے والے نہ الیکشن سہی مرشلہ کی پیدوار کے سیاستدان یہ عوام کے پاس جنرل جاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں سپریم کورٹ کے تمام ججز کا متفقہ فیصلہ ہے اسیملیاں ٹوٹنے کے نوے دن کے اندر الیکشن یہ منشی نے جو فرار کی کوشش کی آئین شکنی کا اس نے نیا راستہ کھول دیا سب کے لئے عوام اس کھیل کو لیکن مان نہیں رہی یہ مرشلہ کے بعد دوسرا بڑا سنگین جور میں کمپنی بہادر تیرہ جماعتیں خوف اتنا ہے کہ حکومت میں نہیں بس عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے الیکشن ہی ملتوی پورا کروا دیا ہے ان کی زدہ خان کو اٹھاؤ پھر الیکشن کریں گے مریم کے پاپا آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس کے پر شریف خاندان کی خواہش کو دیکھیں فوقیت دے رہے ہیں برتری دے رہے ہیں عمران اپنے پتے عمران خان بڑے صبر سے مہارت سے کھیل رہے ہیں ان لوگوں سے آئین شکنی کروا دی گی سپریم کورٹ کو سامنے کھڑا کروا دی گیا ہر ادارہ اس سسٹم میں چاہے وہ سیاست ہے صحافت ہے فوج کے ادارے ہیں پولیس کے ادارے ہیں الیکشن کمیشن ہے تیرہ جماعتیں سب کے سب حقیقی معنوں میں اس طرح ننگے ہوئے کہ شلوار انہوں نے تارک اپنے کندے پہ رکھی ہے اور کمیز انہوں نے اپنے ماتھے پہ باندھ لیا ہے اور کھل کر کہہ رہے ہیں ہم بدماشیں جو کرنا ہے کرنو اور جمہوریت کی وہ سب سے بڑی چیمپین بننے والی جماعت پیپلز پارٹی وہ جس کی ساری فلمج جمہوریت انتقام ہے جمہوریت سے ہم جیتیں گے جمہوریت کھپے وہ سب ڈرامے وہ بھی ففٹی ففٹی والے چھکے کی لاٹری لگی ہے وہ کیوں کروائیں گے الیکشن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے یہ ان کی بھول ہے دیکھیں دیوالیاں بہت پہلے کا ہو چکے ہیں اسی طرح یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں یہ بھاگنے کے راستے ہیں لیکن اکتوبر تک لوگ صبر کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوگا اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اینیمی نمبر وان دشمن نمبر وان سمجھتی ہے اور وہ اپنے دشمن کو خود تو تخت پر بٹھائیں لیکن خان ان سے چھیننا چاہتا ہے جو خان کی تنقید اب لوگ بھی کرتے رہے ماضی میں دیکھیں لیکن دیکھا کہ جس طرح قائدعظم محمد علی جناہ کے فیصلے تھے پوری کی پوری نسل ہماری ایک آپ کو یاد ہوگا دیکھیں الیکشن کمشن الیکشن کی تاریخ دینے کا مجاز نہیں ہے آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے رہا ہے پہلا سوال سپریم کورٹ کے اکامات نہ ماننے پر وزیراعظم کو گھر بھیجا تو اب شہباز شریف جائے گا سمبلی تحلیل کرنے کے بعد آئین کی زمداری اب عدلیہ کی ہے امنان خان کی نہیں ہے چیف جسٹس کو آرٹیکل سکس یا توہین عدالت لگانی ہے تو کس کس پر لگے گی نام ان کے صرف آئیں گے اہم لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ وزیراعظم کو فون کر کے اپنا آرڈر ریجسٹرار کے ذریعے بیج سکتے ہیں الیکشن کمشن نے لکھ کے دیا ہے کہ ماتہ احتداری تعاون نہیں کر رہی توہین عدالت صاف لگتی ہے اب پہلا نمبر کس کے صرف آرٹیکل سکس کے لیے کون تیار ہے گھر کون جائے گا اور عدلیہ کی صورتحال اس وقت بڑی پیچیت ہے وہ تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے آئین کے ساتھ چھیل چھاڑ کر ان کو مفادات پورے ہو رہے ہیں پورے سوشل میڈیا پر اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس عمر بندیال کی فیملی کو بقاعدہ طور پر ڈیٹی ہیری اور اس کے کارندوں نے اغوا کیا ہوا ہے یرغمال بنایا ہوا یہ رات کو نماز پڑھنے چیف جسٹس گئے تھے وہاں بھی بہت سارے ججز انہیں ملے بڑا اہم باتیں ہوئیں یہ جب چاند نظر آنے کے بعد تو تمام خبریں پر سوشل میڈیا پر چلیں اب سورس کوئی سامنے کو آنے کو تیار نہیں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں معاملہ بڑا ہے کہ ہم لٹک جائیں گے مجھے بھی کہا کہ جیسی خبر آپ کو ہے اب ایسے بھی دیان کریں بس ڈسکس نہ کریں تو میں صرف یہ خبر پہنچا رہا ہوں خبر بھی میری نہیں ہے منوان جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں ابھی تک عدالت جو کہہ رہے تھے کھلی نہیں ہے آٹھ اپریل کو رات بارہ بجے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک پالتو وکیل جو کراچی سے تعلق رکھتا ہے آٹھ اپریل کو کوئی یاد ہوگا ماضی میں بھی سپریم کورن میں توہین عدالت کی ایک پوٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں مشہور بدنامے زبانہ مولوی اقبال حیدر اچھا مولوی لگایا ہے سال یہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب اجلاس موتل ہوئا تو اس نے درخواست بجھوائی اس کو بلا کے کہ تین درخواستیں لکھو اسے پتہ تھا عمران خان جنرل باجوہ کو نہ ہٹا دیں دوسری عمران خان چند وزرہ کے خلاف غداری کا مقدمہ خیر اسے عدالت نے نہیں سنا اور اسے ایک لاکھ روپے عمل کے جرمانہ بھی لگا دیا اور تیسری جو تھی وہ عدالت سے بزریہ فوج سپریم کورٹ کے ساتھ اپریل کی حکم پر عمل درامت اب یہ شخص دوبارہ آگئے اور اسے دو درخواستیں بھی دائر کر دیں اور جن لوگوں کو چیف جسٹس کے خاندان کو یرغمال بنانے یا انہیں بلیک میل کرنے پر ذرہ سب ہی شک ہو ذرہ سب ہی ہو کہ یار کیسے ہو سکتا ہے سوچ آتی پاکستان کی عدیت سے سیسلین مافیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ جس طرح ان پانچ ججز نے قانون کے ساتھ کھڑے ہو کر بلیک میلنگ ہونے سے انکار کی ابھی آپ پرویزلائی کے اسسسٹنٹ کی دیکھ لیں وہ آپ پارا کے اندر بیٹھ کے پکوڑوں کی پلیٹ سامنے رکھوا کے پورا ماحول بنا کے فرنڈ لیگ آف تگو ہوسٹ چھپا ہوا پیچھے مظاہر حسین نکوی عمر بندیال اجاز الحسن ان کے بارے میں باتیں اور مطمئن بغیرت انداز میں وہ بندہ جس طرح جزیرہ کو انٹرویو دے رہے وہ بتا رہے کیسے جی منصور علی شاہ مندخیل اور باقی جسٹس فائز کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر انہوں نے ٹارگڈ میں پانچ ججز رکھے ہوئے تھے ماضی میں یہ لوگ ان ججز کے بچوں ان کی بیٹیوں بہوں کی گندی فلمیں بناتے رہے آپ نے وہ اب سار عالم کا اپنے بیٹے کے بارے میں کالم پڑھا ہوگا پھر ہنی ٹریپ کا بھی سارا میں نے انہوں کو پتایا تھا پچھلے دنوں میں چلتا رہا سیاستدانوں کو ان کے بچوں کو بالکل اسی طرح ججز کو بھی اٹلی میں گارڈ فادر یہی کام کرتا تھا اب یہ جو فلمیں جب ججز آپ کے سامنے پیش کی جاتے تو بڑے سے بڑا ازدار بندہ دلیر بہادر قانون پر چلنے والا بندہ رہ جاتا ہے اس کے انگنت مسالے ہیں میرے پاس لیکن اب اتنا وقت نہیں ہوتا ایک مسالہ بھی آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھ لی دنیا کی تاریخ ہے پارلیمنٹ کے اندر اپنے ادارے کے اندر آپ دیکھ لی کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کے سب سے بڑے اس کو تصویریں جیسے لگائی ہیں انہوں نے بابا رحمتے لکھ کے عمران خان کا اب ایکشن پلائن کیا ہوگا سب سے پہلے تو دیکھیں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت طرف اب ماضی میں ایسے لگائے عمران خان بند گلی میں داخل ہوگی سیاست ختم ہوگی جعوید آشمی آپ کو یاد ہوگا جب باغی سے داغی بنا تو انہوں نے کہا جی ختم شکی پھر آئیشہ گلالی سے لے کر ابھی آٹھ اپریل تاکہ عمران خان کی سیاست کو انہوں نے فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ جمہوریت کا وہ نکتہ بن چکا ہے جس کے بغیر اب جمہوریت ممکن نہیں عمران خان سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کی سپریم کورٹ کے کسی بھی جاج کو ایکٹنگ الیکشن کمیشنر لگانے کی درخواست کریں گے اچھا مزے کی بات اس کی تاریخ موجود ہے سپریم کورٹ میں جو جاج جسٹس مختار جنیجو صاحب وہ پہلے ایکٹنگ الیکشن کمیشنر رہ چکے ہیں اور عطا تارڑ کا جو باپ ہے جس نے قانون کو بیونگلی دکھائی سبز کتاب رکھے ندیج دکھائی کاغزاد نامزدگی اس کے رفیق تارڑ کے مستند ہوئے اس کے آتھوں تو عمران خان اس آپشن پر جائیں گے ابھی اس کے بعد ان کی حمایت ہے آپ کو پتہ ہے پھر بقیادہ طور پر سٹینڈ لے چکی عدلیہ الیکشن کمیشنر دوسری طرف ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور عدلیہ اس طرف ہے اب یہ باقی جو وفاق میں اور سبائی اسیمنیوں میں انتخابات کی خواہش کا جو اظہار انہوں نے کیا ہے الیکشن کمیشنر کو مجبور کرنا ہوگا اس کے چیئرمن کو ہٹانا بہت ضروری ہوگا اور اس وقت الیکشن ایکٹ اگر آپ 2017 کی 218 کلاس نمبر تین پڑھیں وہ بڑی واضح ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن نہیں ہو سکتے تو نگران حکومت تو نوے دن کے اندر رہی نہیں سکتی آئین میں نوے دن سے زیادہ نگران حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے پھر اسی لئے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانے کے لئے یہ لوگ آئین اور قانون کو پہلے سے تیار ہے چیف جسٹس سمیت تمام لوگوں کو پیغام یہی بجوائے گیا کہ ہم آئین شکنی نہیں کریں گے لیکن آئین شکنی تو پہلے ہو چکی ہے بلکل جس نے تیس مارس پریٹ کینسل ہو چکی ہے سنا چاہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں جہاز بنائیں کانگز کیوں ان کو اڑا کے اپنا پورا کریں ہر بیان ہر نظریہ ہر قانون ان کا بہتر گھنٹوں سے اوپر نہیں گیا دس مام ان کے دیکھ لیں اتنے نارے بیانی ہیں فوج نیوٹرل ایجی سیاست سے کوئی تعلق نہیں حافظہ بلکل سیاسی معاملات میں تھا بہتر گھنٹوں کے اندر نکل گیا الیکشن کمیشن عدالتیں عدارِ ازاد ہیں آصف زرداری اور نواز شریف اور عالی شریف یہ اماندار لوگ ہیں اور مریم نواز عوام کی آواز ہے انہوں نے پھر عرشت شریف شہید کے قتل کو حادثہ بنا کر عمران خان پہ ڈالا زل شہید کا حادثہ شکار وہ بھی عمران خان پہ اب دیکھیں یہ سارے کے سارے ناکام ان کے عبیانی عداری نارے سب ختم ابھی برگیڈے مصطفیٰ برکی صاحب کی تفصیل میں کال آپ کو بتا نہیں سکا کہ افغانستان سے واپس جب جنوبی وزیرستان آ رہے تھے وہاں پر ان کو بڑی اہم معلومات عمران خان کے مطلق ملی دی سہولتکار جو تھے وہ عمران خان کے مطلق ملی دی تب ہی وہ چینی ایجنسیوں نے کنفرم بھی کی ہے ہم دردیاں موجود ہیں حکومت میں بھی اور باہر بھی عمران خان نے ویڈیو کل آپ کو بتائیے سارے ان کا جو بے نکاب ہونا ایسے ہی تھا جیسے برگیڈیر صاحب کے پیچھے دو لوگ موٹسائیکل پر بقاعدہ طور پر افغانستان سے لگے تھے برگی صاحب کے ان لوگوں کے پاس تمام سفر کی معلومات تھی وہ تمام کہاں سے گزریں گے کس جگہ کتنے اتھیار ہیں کتنے لوگ ہیں وہ تمام معلومات اور ان کے افسران یا ان کے محکمے کو اسی لئے اب انگلیاں ان پر اٹھ رہی ہیں کہ برگیڈیو مصطفیٰ کمال برکی کیسے شہید ہوئے بلکہ اس طرح زینب کا قاتل آپ کو پتہ جنازہ پڑھنے جلے گا اس طرح کچھ لوگ برگیڈیو مصطفیٰ برکی کی جنازے پر موجود تھے انہوں نے ایسے ہی سہولت کار بنائے جن کے جب دل چاہے پتہ کھول دیتے ہیں وہ پہلے سے ہی پاگل ہے انسانوں کو کٹنا شروع کر دیں لیکن فکر نہ کریں برگیڈیو برکی جیسے اور بہت سارے لوگ رہے نھوم لیں ابھی بھی موجودہ حکومت میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں موجودہ ایجنسی میں عمران خان سے محبت کرنے والے پاکستان کو چانے والے بہت سے لوگ موجود ہیں میں آپ کو گرنٹڈ بتا رہا ہوں حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں جو خود معلومات دیتے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور عمران خان کو یہ کہتے ہیں ہم done dusted کرنے کے مطلب یہ سارے راضی ہیں پکے ہیں تیار ہیں جو چیزیں نے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہو کسی کو نہیں پتا نارمل حالات نہیں ہوں گے کبھی ایک ایسی آگ پھیلے گی جس سے کوئی محفوظ نہیں رہے خصوصا جو یہ سمجھتے ہیں ان تک نہیں آسکتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں بینظیر بھٹو کی طرح لیاقت علی خان کی طرح ذلقال علی بھٹو لوگ دو تین دین جلاو گھراؤ کر کے بھول جائیں گے ختم ہو جائے گا دیکھیں موت تو برحق ہے بستر پر بھی آ سکتی ہے قبرتان میں بہت سارے لوگ ایسے مرے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں گزرتے روز زندگی میں تجاج تو دور کی بات ہے ایک لفظ نہیں مو سے نکالا مر گے پھر بھی لیکن عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یہ پورا سسٹم میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں یہ پورا سسٹم کتے کی موت مرے گا اگر ایسا ہوا تو یہ کرپٹ اشرافیہ تخریبکار دہشتگرد سیاستدان جرنیل صحافی جن لوگوں کو بلاولہ اس جاتی عمرہ جیج کیوں دور لگتا ہے دیوانیں اونچی لگتی ہیں یہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے خان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے بڑی ایرانگی ہوئی دیکھیں انہوں نے ہمیں کتنا بحقوف بنائی ہوئے ساری عمام کو یہ تو اللہ کے شکر ہے بہت سارے لوگ یہ وقت سے آنکھیں کھل گئیں چلیں ہم تو فوج کی حمایت کرتے تھے انٹی سیمٹی میں تو کبھی بھی نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے لیکن یہ جو لوگ ساری زندگی فوج کے مخالف ہم نے دیکھے وہ اس کی حمایت میں قصیدے برے بیان کر رہے ہیں دن برے یہ چیز سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سب فراڈ تھا دو نمبری تھی دیکھیں نا جو لوگ خلاف تھے فوج کے یہ ان کے بغل بچے نکلے یہ سب کے سب گد ہیں جو نوچتے ہیں اگر انٹی سٹیبلشمنٹ جو بظاہر یہ نعرہ لگاتے رہے تو انہیں بھی اس وقت پھینٹی لگ رہی ہوتی تحریک انصاف اللہ کو جس طرح لگ رہی ہیں آپ سوچیں حامد میر کو بظاہر گولیاں لگیں مطلع جان کو چپیڑیں ماریں گی لاتیں ماریں گی وہ ان کی حمایت کیسے کر سکتا ہے آسطور کبازو ٹوٹا عمر چیمہ کی بھویں بال انہوں نے موڑ کے چورائے پر پھینک دیا مار مار کے اب سارا علم کو ٹی ٹی پستول سے ماری اور گل بخاری صاحبہ کے بارے میں تو ایسی باتیں جو میں یہاں دوہرانی سکتا ان لوگوں نے کیا 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 ان کے بقول جو یہ بتا رہے ہیں مان لیتے ہیں ہم سب کچھ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے مخالف تھے تو پھر کیا ہوئی یہ معاملات سارے بھول بھال کے عمران خان کی مخالفہ شروع اور عمران خان نے تو کوئی ان پر ظلم نہیں کیا نہ عمران خان تو قریب بھی نہیں آیا ان معاملات میں بلکہ یہ لوگ عمران خان کے دور میں خود چہنے والے بھی تھے ان میں سے بہت سارے اب یہاں سے معاملہ سارا سمجھ آتا ہے چلے خان کے ساتھ مریم کی بلاول کی استدال فضل الرمان کی بیٹے کی ان کی مخالفہ سمجھ آتی ہے لیکن ان لیبرل لوگوں کی مخالفت عمران خان سے سمجھ آتی ہے پھر آپ غور کریں تو بچہ اصل میں یہ کمپنی کا اساسہ لوگ ہیں یہ ان کا ایسٹ ہے اور انہیں لوگ مسیحہ سمجھ کے دیکھتے ہیں سنتے ہیں میں آج دیکھ رہا تلت حسین کے نیچے لوگوں کمٹس عمران خان کا کل کا بارلائی انٹرو بڑا زداد تھا جی کل وہ انگلیش میں تھا اس کے میں آپ کو صرف ایک دو چھوٹے چھتی در سوال بڑے اہم سوال آت اور عمران خان نے اس کا بڑا ہی صالد جواب دیا یقین کریں یہ زرداری بلاول دمکان یہ ان لوگوں کے بس کا کھیل انٹرنیشنل میڈیا اس بندے نے بڑے طریقے سے جو لوگ جانتے ہیں میڈیا کو ٹریک ٹریک کیا عمران خان کو کوشش کی اس نے انہیں کہا جی آپ کے ساتھ دیکھیں زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ روس کے دورے پر بھی کہتے ہیں یکرین جنگ شروع ہو گئی اب آپ بتائیں آپ مغرب کو آپ کہتے ہیں جی نظام بھی دیتے رہے اب آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو آپ مغرب کو کہتے ہیں کہ دخل اندازی کریں ہماری مدد کریں تو کیا مدد کریں وہ آپ کی یقین کریں ماضی میں الطاف و سین نے ہندوستان کو خط لکھا تھا ہماری مدد کر وہ بے بس تھا زرداری نے امریکہ کو لکھا کہ آرمی چیف کو قابو کرو مجھے پھیڑ رہا ہے خود خود کا جیکٹ پہنگی گھومتا تھا موڈی کو نواز شیف نے بلا لیا سعودی عرب کو بلا لیا دس سال کے آپ کو پتا ہے وہ ان کا اگریمنٹ جو تھا وہ سعودی دکھاتے رہے نواز شیف نے باتا جب توڑا تھا مشرف کے بارے میں لبنان کا وزیراعظم سعید حریری بھی آیا یہ سب لوگ ذاتی مدد کے لیے نواز شیف نے بلائے تھے عمران خان نے سنٹرو میں شخص کو بڑا بیٹھتی نہیں جاؤ اس نے کہا میں روس پاکستانیوں کے لیے گیا گندم اور تیل کے لیے یہ میرا ہمارا حق ہے یہ ہندوستان بھی یہی کر رہا ہے اور پھر جو ہمارا مسئلہ ہے کشمیر جس پر ہم لوگ اس پر مغرب کبھی نہیں بولا مغرب ہندوستان سے آپ نے تجارت جاری رکھی کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے مسائل کا حل جنگ سے ہو اس کا تو میں مخالف ہوں ایک تاریخ ہے میری عمران خان نے کہا لیکن مغرب کو میں نہیں بلا رہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہم نے خود حل کرنا ہے نہ ہی مغرب کوئی مداخلہ تا چاہیے لیکن مغرب جن باتوں کا دنیا میں پرچار کرتا ہے عالمی چیمپئن بنتا ہے انسانی حقوق قانون کا نفاظ کرنا آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان نے کہا میں نے تو آپ کبھی نہیں کہا کہ میری مدد کو رہی ہے میں نے تو کبھی لوگوں اپنے لوگوں کو نہیں کہا کہ اٹھو میرے ساتھ تحریک انصاف کے مظاہرے شروع ہو چکے دنیا میں اسے توارک اسٹریلیا میں لندن میں امریکہ میں ڈینمارک میں کینیڈا میں سب جگہ پارلیمنٹس میں لوگ اپنے حلقوں میں اپنے پارلیمنٹیرینز کو انسانی حقوق پر خط لکھ رہے ہیں زیادتی پر بات کر رہے ہیں اخلاقی دباؤ بڑھتا جا رہے ہیں اور آپ کو جلدی مالی دباؤ بھی نظر آئے گا امریکنس کی مد میں اور اس کے بعد اگلا علائے عمل عمران خان نے رکھے میں تین چار روکان انشاءاللہ اس پر تھوڑی تھوڑی بات کریں کیونکہ اقدم ساری چیزیں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو تو وقت کے ساتھ ساتھ کریں گے جب کو پہلا روزہ سارے تھکے تو انشاءاللہ اپنا خاص خیال رکھیں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ